میاں والی کی سرزمین پر ایک بڑا ہی دلدوز واقعہ پیش آیا ہے پچھلے دنوں میں ایک بچی جس کا نام جنت فاطمہ بتایا جاتا ہے اس کو شہید کر دیا گیا ابھی وہ سات دن کی تھی اور آج پتا چلا کہ اس کی والدہ بھی اسی صدمے میں جان باہک ہو گئی اس بچی کے سنگ دل باپ نے اس کو گولیوں سے بھونا کہ یہ بچی کیوں پیدا ہوئی تو جنت فاطمہ شہیدہ کے اس سانیہ پر میں نے چند اشار لکھے بیٹیوں کے نام زندگی کے روپ میں ہیں خیر و برکت بیٹیاں آدمی کے دین میں ہیں شان و شوقت بیٹیاں زندگی کے روپ میں ہیں خیر و برکت بیٹیاں آدمی کے دین میں ہیں شان و شوقت بیٹیاں منسلک ہے جن کی ہستی سے زمانے کا اروج نسل انسانی کی ہر دم جاہو عزت بیٹیاں مون ساتن فالیاتن صالحاتن طیبات ہیں وفاؤں کے صحیفے ازم و حمت بیٹیاں یہ لفظ حدیث شریف کے ہیں مون ساتن کشف الغمہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے جرد نمبر ایک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تکرہ البنات بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو یہ اپنی امت کو حکم دیا آج سے چودہ صدیوں پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو وہ سوگ نہ منائے سوگ کا اظہار تو در کنار دل میں بھی مندہ نہ سوچے لا تکرہ البنات بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیوں فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْفَالِيَاتِ کیونکہ بیٹیاں مونِسَات بھی ہیں فالِيَات بھی ہیں مونِسَات مونِسَات کی جمعہ ہے مونِس مذکر ہے اور مونِسَا مونِس اور مونِسَات انس دینے والی اب جن کی بیٹیاں ہیں انہیں پتا ہے کہ بیٹیاں کیسے انس دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں فَإِنَّهُنَّ مُونِسَاتُن کہ بیٹیاں مونِسَات ہیں انس دینے والی ہیں اور سات کیا فرمایا فَالِيَاتُن بیٹیاں فالِيَات ہیں فَلَا يَفْلِي لغوی معنی ہوتا ہے جویں نکالنا تو مطلب کیا ہے اب یہ جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اور انہیں یہ موقع وہ فراہم کرتے ہیں کہ جب وہ سر پہ ہاتھ مارتی ہے وہ جون نہ ہوتی ہے نہ نکالنا چاہتی ہے لیکن ہاتھ سر پہ بالوں میں چھوٹی سی بیٹی باپ کے سر میں پھیر رہی ہے تو اس عمل کو فَالِيَات سے تابیر کیا گیا ہے مونِسَاتُن فَالِيَاتُن مونِسَاتُن فَالِيَاتُن یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا وَالِيَاتُن اِذَا وَالِيَاتُن جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے بَا سَلَّهُ تَعَالَ لَهَا مَلَائِكَةَ اس گھر اللہ فرشتے بھیجتا ہے اس بچی کی آمد پر اس گھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے یَذُفُونَ الْبَرْكَةَ زُفَّا جو یعنی پوری بارات برکت کی لے کر وہاں آتے ہیں برکتوں کا پورا میلہ ہوتا ہے وَيَكُولُونَ اور فرشتے کہتے ہیں ضعیفتن خرجت من ضعیفن کمزور ہے ضعیف سی ہے ضعیفہ ہے اور نکلی ہے ضعیفہ سے القیم علیہ معان الى یوم القیامہ جو اس کی ضرورتیں پوری کرے گا جو اس کی تربیت کرے گا جو اس کی پرورش کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی معان الى یوم القیامہ یعنی بچوں کی ولادت پر یقیناً اللہ کا فضل ہے کرم ہے لیکن بچوں کی ولادت پر بھی یہ احتمام ربِ ذوالجلال کی طرف سے خصوصی طور پر کیا جاتا ہے اور اس لیے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا تَكْرَحُ الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُونِ سَاتُ الْفَالِيَاتِ ان کے اجالوں کے دیے دیا چراغ کو کہتے ہیں پھیل جائیں چار سو ان کے اجالوں کے دیے خوبگر حاصل کریں یہ علم و حکمت بیٹیاں روزِ معاشر بھی رہے گا رحمتوں کے آس پاس روزِ معاشر بھی رہے گا رحمتوں کے آس پاس رب نے کی ہیں اس جہاں میں جس کی قسمت بیٹیاں نارے دوزخ سے بچائیں امی ابو جان کو رکھتی ہیں رب کی عطا سے ایسی قوت بیٹیاں بوجھ نہ سمجھو انہیں فرمانِ نبوی مان لو بوجھ نہ سمجھو انہیں فرمانِ نبوی مان لو سنفِ نازق ہیں مگر بابا کی جنت بیٹیاں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک عورت سوال کرنے کے لئے آئی تو گھر میں صرف ایک کھجور تھی تو میں نے جب اور کچھ نہیں تھا وہ کھجور اس کو دی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھی تو اس نے وہ کھجور آدھی آدھی دونوں کو دے دی اور خود اس نے کچھ بھی تناول نہ کیا اس موقع پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی تربیت کی دو بیٹیوں کی پرورش کی ان کو پالا ان کو تعلیم دی ان کا فرض نبھایا قُنَّا لَهُ سِتْرَ مِنَ النَّارِ قیامت کے دن وہ بچیاں اسے جہنم نہیں جانے دیں گی جہنم کے دروازوں پر کھڑی ہو جائیں گی اور اگر ان کے والد کو کسی وجہ سے عمل کی کسی کمی کی بنیاد پر فرشتے فیصلہ یہ ہو گیا نامِ عمال کو دیکھ کر ترازمِ عمل کو دیکھ کر کہ اس کو جہنم میں کچھ وقت کیلئے بھیجا جائے گا تو جہنم کے دروازے پر وہ کھڑی ہوں گی اور فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوگا کہ اگر اس کی بیٹیوں نے آگے سے روک لیا تو پھر تم اس کو جہنم نہیں بھیج سکتے اس طرح وہ بیٹیاں اپنے باپ کو چھڑا کے جنت لے جائیں گی یہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اس کا ذکر کیا ہے ان اشار کے اندر نعرے دوزخ سے بچائیں امی ابو جان کو رکھتی ہیں رب کی عطا سے ایسی قوت بیٹیاں بوجھ نہ سمجھو انہیں فرمانِ نبوی مان لو سنفِ نازک ہیں مگر بابا کی جنت بیٹیاں یہ دعاوں کے زخیرے یہ نواوں کے چمن کردے مولا سب کے حق میں عبرِ رحمت بیٹیاں ہے دعا عاصف کی مولا جس کو بھی دے بیٹیاں باہجاب و پارساہوں نورِ عفت بیٹیاں